خدا مد کے نام کی تعریف اس کی پرستش اس کی بزرگی اس کی جہجہ کار کرتے ہیں ہم خدا مد کا شکر دا کرتے ہیں کہ خدا مد زمین پر رہتے ہوئے ہمیں موقع فرام کرتا ہے اور یہ وقت بخشتا ہے کہ ہم خدا مد کے ساتھ رفاقت رکھیں اور یہ اچھے خدا نے ہمیں وقت دیا ہے کہ جو ہم اس لینڈ سیزن میں ہیں اور روزوں کے جو دن ہیں اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور خدا مجھے اور آپ کو برکت دیتا ہے اور ہم خدا مد کے ساتھ چلتے ہیں آپ جتنے بھی اپنے مقشد کے ساتھ اپنے روزہ رکھا ہے میں آج آپ کے لئے دعا کروں گا تاکہ خدا مد آپ کی زندگی کے اندر آپ کے خاندان کے اندر بڑے بڑے کام کرے موجزات کرے خدا بہالی کا کام کرے خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑی بڑی ان باتوں کو کلیئر کرے ان چیزوں کو آپ کی زندگی کے اندر درست کرے جو رانگ سیڈ پر چل رہی ہیں اور یہ ایک خوبصورت وقت ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دے خدا کی تعریف بیان کریں کہ کلامیم خود اس میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا ڈونڈو تو پاؤ گے دروازہ کٹ کٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا آئیں میں ہم سب مل کر خدا کی تعریف اس کی پرستش اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں ہمارا خدا زندہ خدا ہے وہ چھوٹا بھولتا اور جواب دیتا ہے میں آپ زندگیوں کو خداوند کے جلال کے تخت کے سامنے لے کے آتا ہوں آنچ آپ نے خداوند کی حضوری میں یہ دن گزارا ہے تاکہ خدا آپ کو بھرکت دے خدا آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آئے خداوند آپ کی زندگی کے اندر بھرکت لے کے آئے کیونکہ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا اس کی شفقت عبدی اور اس کا پیار نرالہ ہے ہالیلویہ خدا باپ خدا بیٹے خدای رول کدس کے نام سے اے سچے زندہ جلالی خدا میں تیری تعریف تیری تمجید بیان کرتا ہوں خداوند تُو جو لشکروں کا خدا ہے تُو ہماری جانوں کا لنگر ہمارا اونچا برج اور ہمارے چھپنے کی جگہ ہے خداوند میں تیری شکر گزاری پیش کرتا ہوں ان زندگیوں کے لیے خداوند ان خاندانوں کے لیے جنہوں نے قدوس قدام خدا تیری حضوری میں ریاضت کی قدوس قدام خدا روزہ رکھا قدوس قدام خدا میں ان زندگیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں انہیں تیرے دہنے ہاتھ میں چھپاتا ہوں تیری چھیدی پسلی میں خداوند چھپاتا ہوں کیونکہ تُو ہمیں قدوس قدام خدا زمین پر رہتے ہوئے قوت دیتا ہے تاکر دیتا ہے قدوس قدام خدا ہمت دیتا ہے تیرا پاک روح ہمیں دلے ری دیتا ہے یسو کے نام سے قدوس قدام خدا تیرا پاک روح ان زندگیوں کو ابھی اور اسی وقت قدوس قدام خدا چھوے اور ان کی ریاست تیری حضوری میں قدوس قدام خدا مقبول ہو میرے پاک خدا میرے جلالی اشمالی قدامت میں تیری حضوری میں ان کے لیے قدوس قدام خدا دیر و برکات چاہتا ہوں قدامت جو جو مقصد ہیں قدوس قدام خدا ان کے تیرے یسو نام کے وسیلہ سے یہ اپنے مقصد میں قدوس قدام خدا کامیاب ہوں اور خدا تو ان کی زندگی کے اندر جو جو انہوں نے مانگا ہے تو انہیں دے قدوس قدام خدا ان کی قدوس قدام خدا دکوں سے تکلیفوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے انہیں قدوس قدام خدا رہائی دے تاکہ تری حضوری میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائے انہیں قدوس قدام خدا روحانی جوش دے قدوس قدام خدا تاکہ تیرے روح میں قدوس قدام خدا یہ مامور ہوتے چلے جائے اور مسیح صدا ان زندگیوں میں تیرے نام کو جلال ملے خداون جو کمزور ہیں انہیں شاہ زور کر قدوس قدام خدا جو مسئیبت زدہ ہے ان کی مسئیبت کو تو اپنے فضل کے وسیلہ سے اٹھا قدوس قدام خدا جو بیماریوں میں گرفتار ہیں قدوس قدام خدا تیرا پاک روح کی آگ نازل ہو اور ساری بیماریوں کے جراسین جل کر یسو کے نام سے راکھو قدوس قدام خدا اور یہ زندگیاں قوت پائیں بحال ہوں کیونکہ خدا تو ہمارا بحال کرنے والا زندہ خدا ہے خدا ہوں تم مردوں کا خدا نہیں ہے یقینا جو قدوس قدام خدا زندگی رکھتے ہوئے تیری پرستش کرتے ہیں تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو یقینا ان کی زندگی کے اندر قدوس قدام خدا بڑے بڑے گہرے اور جلالی کام کرتا ہے اور تیرے نام کو جلال ملتا ہے قدوس قدام خدا جو ہاسپیٹل میں ہیں قدوس قدام خدا ان کے لئے تیری حضوری میں دعا کرتا ہوں قدوس قدام خدا انہیں تو شفاہ دے قدوس قدام خدا سے قدوس قدام خدا نے اٹھا کھڑا کرے جیسے قدوس قدام خدا 38 برس کا قدوس قدام خدا وہ اب بیماری میں مقتلا تھا قدوس قدام خدا تیرے آ جانے سے قدوس قدام خدا تو نے اسے کہا کہ اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر یسو کے نام سے ان زندگیوں کو قدام تیرے یسو نام کے وسیلہ سے قدوس قدام خدا ان کی بیماریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان جسموں سے قدوس قدام خدا خارج ہوں ان جسموں سے اکڑے قدوس قدام خدا جاتی رہے بدروحے ان کی زدگیوں سے ہمیشہ دور رہے قدوس قدام خدا انسان اور بلیس کے برے منصوبے ان کی زندگیوں سے قدوس قدام خدا ہمیشہ جاتے رہے یہ زندگیاں ترقی کریں اور مسیح تیرے نام کو جلال ملتا چلا جائے اس وقت قدوس قدام خدا جتنے جوان ہیں قدوس قدام خدا ان کے لئے تیری حضوری میں دعا کرتا ہوں تیری کلام میں لکھا ہے اے جوان تیری کوئی جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے خدامد یہ تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھیں پورے دل سے تیری حضوری میں آ کر تجھے سجدہ کریں تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں دن اور راہ تیرے کلام پر ان کا دہان ہو ان کی جوانی تیرے نام کے وسیلہ سے یہ بڑے ترقی کریں اور یہ صدا تیرے عرفان اور تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائیں میرے مسیح اس وقت جتنے بھی قدوس قدام خود آپ دے ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں انہیں قدوس دعا کرتا ہوں یہ جگہ پہ قدوس قدام خود جب یہ ڈیوٹی کرتے ہیں جس جس کمپنیز میں کرتے ہیں گورنٹ ٹپارٹ پرس میں کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹرز میں کرتے ہیں ان میں قدوس قدام خود یہ زندگیاں ایمانداری سے کام کریں اور تیری خوبیاں وہاں پہ ظاہر کریں تاکہ لوگ جانے یہ تیرے شاگرد ہے قدام خود جتنے بھی ایمانجلسٹ ہیں جتنے بھی ایلڈرز دیکن ہیں خادم ہے تیری حضوری میں قدام خود ان زندگیوں کے لیے بھی تیری بھرکت چاہتا ہوں تیرے روح کا قدوس قدام خود دگنا چگنا مسا چاہتا ہوں اپنے پاک روح سے معمور کرتا چلا جا قدوس قدام خود تاکہ زندگیاں اور تیرے جلال اور تیرے رفعان میں بڑھیں اور قدام خود مسیح تیرے نام کو ان کی زندگی میں جلال پائے قدام ان کے بدنوں سے تیرے کلام کی خشبو آئے اور قدام یہ بھی کہہ سکے قدوس پالوس کی طرح اب میں زندہ نہ رہا میرا مسیح مجھ میں زندہ ہے قدوس قدام خود یہ صدا تیری حضوری میں بڑے ترقی کرے اور مسیح تیرے نام کو جلال ملے اس وقت قدوس قدام خود میں دعا کرتا ہوں اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے قدوس آمدہ خوشحالی کے لیے تاکہ خدا ہمارا ملک قدوس یہوہ پا خدا خوشحالی کی راہوں پر ہمیشہ گام زر رہے جتنے بھی قدوس قدام خود جتنے بھی ادارے ہیں قدوس قدام خودہ قومتی ان کے لیے بھی تیری پرکت چاہتا ہوں پاک آرمی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں قدوس قدام خودہ فضائیہ کے لیے قدوس میں تیری برکت چاہتا ہوں قدام لیے زندگیاں یہ محک میں قدوس قدام خودہ تیری حضوری میں خوف اور ڈر میں رہتے ہوئے قدوس قدام خودہ تیرے کرم کی نگاہ ہو قدوس قدام خدا تیرے چہرے کا نور ان پر ہمیشہ جلوہ کر رہے قدوس قدام خدا اور یہ تیری برکا سے مالا مال قدوس قدام خدا ہوتے چلے جائیں اور تیرے نام کو جلال ملے تیری تعریف اور تیری تمجید ہو قدوس قدام خدا جو بے اولاد ہیں خدا ہمان تُو نے اولاد دینا قدوس قدام خدا جن کے پاس جابز نہیں ہے یسو تیرا جلالی ہاتھ ان کی زندگی کے اندر ان کے گھرانے کی اوپر قدوس قدام خدا آئے اور یہ برسرے روزگار ہوں قدوس قدام خدا اور یہ زندگیاں قدوس قدام خدا زمین پر رہ کر اچھی زندگی بسر کریں اور تیرے نام کو جلال ملتا چلا جائے قدام دن زندگیوں کو پھر سے تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں جنہوں نے آج ریاضت کی ہے تیرے ساتھ ٹائن گزارا ہے قدوس قدام خدا ہے تیری حضوری میں بڑھتے اور بدلتے چلے جائیں قدوس قدام خدا اور صدا تجھے اول درجہ دے اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور تیرے نام کی تمجید ہو قدام میں اپنے لئے تیری برکت چاہتا ہوں اپنے خاندال کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں ڈیوائن فیت ٹی وی کے ساری ٹیم کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں قدوس قدام خدا تیری خادمہ پر تیری برکت چاہتا ہوں جو قدوس دن اور رات قدوس قدام خدا قبول کر اے باہبی دعا تیرے بیٹے یسو کا نام لے کر مانگتا ہوں آمین ہم سب مل کر کہیں گے اے ہمارے باپ تو جو عثمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے عثمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کلوٹی آج ہمیں دیں جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دیں بلکہ برائی سے بچار کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے آمین اب ہماری خدا آمدی اسمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک قدوس جوا پاک خدا ان سب زدگیوں کے ساتھ قدوس خدا ہماری پوری ٹیم کے ساتھ اور کور مقدسین کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے آمین آمین عزیزوں خدا آمد آپ سب کو برکت دے خدا آمد کے اسی زور میں اسی مساہ میں بڑھتے چلے جائیں اور یقیناً جو آپ نے مقصد خدا کی حضوری میں رکھا خدا آمد جانتا ہے آپ کے دلوں کو جانتا ہے اور خدا آمد آپ کو بتلا دے گا اور خدا آمد آپ کے ساتھ ہوگا God bless you all خدا آمد آپ کے ساتھ ہو پاکستان